ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج ہم بات کریں گے 3 لیئر لکی بیمبو پلانٹ کے بارے میں اور ساتھ ہی بات کریں گے اس کے فینگ سوئی بینیفٹس پر بھی کی اسے کس دیسہ میں رکھنا چاہیے اور کس دیسہ میں نہیں رکھنا چاہیے سب پر ڈیٹیل میں بات کریں گے تاکہ آپ کو لکی بیمبو کے بارے میں پوری انفرمیشن ایک ہی ویڈیو میں مل جائے لکی بیمبو پلانٹ بہت ہی جدہ آسپیسیس ہوتے ہیں یعنی لکی ہوتے ہیں آپ انہیں گھر میں شوپ میں اور آفس میں لگا سکتے ہیں یہ پلانٹ کافی لکی ہونے کے ساتھ سنسیٹیو بھی کافی ہوتا ہے اگر آپ نے پانی چینج کرنے میں تھوڑی سی بھی لیٹ کر دی تو یہ اپنی لیفٹس کو براؤن کرنے ہی سٹارٹ کر دے گا لکی بیمبو کو گوڈ لک پلانٹ بھی بولتے ہیں اور یہ 2 لیئر 3 لیئر 5 لیئر 6 لیئر اور 7 لیئر میں بھی آتے ہیں اور ان سب کے الگ الگ کام ہوتے ہیں فینگ سوئی میں 3 لیئر کا مطلب سکھ دھن اور درگھائیو منا گیا ہے یہ بھوت ورطمان اور بھوشے کا پرتی نیدیتو کرتا ہے 5 لیئر کا بیمبو لائف کے سبھی فیلڈ میں بیلینس سانتی اور صدباؤ اور شکتی کا پرتی نیدیتو کرتا ہے 6 لیئر کا بیمبو پروسپیرٹی یعنی سو بھاگی اور دھن کا پرتی نیدیتو کرتا ہے 7 لیئر کا بیمبو اچھی ہیلتھ اور سو بھاگی کا پرتی نیدیتو کرتا ہے یہ پلانٹ لکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایر پیریفائر کا بھی کام کرتا ہے اور ہمارے گھر میں پوزیٹیو انرجی کو کیریٹ کرتا ہے لکی بیمبو پلانٹ کا سانٹیفک نیم ڈریسینا سینڈریانا ہے اور یہ ایسپریگیسی فیملی سے بلون کرتا ہے یہ پلانٹ مول روپ سے مدی افریقہ کا پلانٹ ہے انگلیش میں اسے لکی بیمبو بولتا ہے ہندی میں اسے بھاگی سالیبانس کا پودا بولا جاتا ہے اس کے علاوہ اسے سینڈرز ڈریکینا ریبن ڈریکینا لکی بانس چینی جلبانس دیا کی دیوی کا پودا بیلجیم صدہ بار ناموں سے بھی جانا جاتا ہے لکی بیمبو پلانٹ انڈور پلانٹ ہوتا ہے اسے تھنڈی جگہ اور برائٹ لائٹ بہت پسند ہے اسے آپ گھر میں ایسی جگہ رکھیں جہاں پر برائٹ لائٹ آتی ہو لکی بیمبو کافی سینسٹیو پلانٹ ہوتا ہے اور یہ پلانٹ صفحی مانتا ہے لکی بیمبو میں آپ ڈیلی پانی چینج کریں اگر آپ ڈیلی پانی چینج نہیں کر سکتے تو آپ دو سے تین دن میں ایک بار تو پانی ضرور چینج کریں اس میں آرو وٹر ہی ڈالنا ہے جہاں تک پوسیبل ہو آپ لکی بیمبو میں آرو وٹر ہی چینج کریں اگر آپ نے دوسرا وٹر اس میں ڈال دیا تو اس کی جتنی بھی سٹکس ہیں ان کے اوپر نمک جم جائے گا اور نمک فنگس کو ایکٹیو کر دے گا اور فنگس پورے پلانٹ کو ڈیمیج کر دے گا اس لیے اس میں آرو وٹر ہی آپ ڈیلی پانی چینج کریں لکی بیمبو پلانٹ میں فنگس کی تھری اسٹیج ہوتی ہے فرسٹ اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیم ہلکی یلو دکھائی دیتی ہے سیکنڈ اسٹیج میں سٹیم پوری یلو دکھائی دیتی ہے اور تھرڈ اسٹیج میں پوری اسٹیم گل جاتی ہے اور پانی میں بد ہوانے لگتی ہے تو وہ تھرڈ اسٹیج کا فنگس ہوتا ہے فرسٹ اسٹیج تک ہم بیمبو پلانٹ میں فنگس کو کنٹرول کر سکتے ہیں فنگس آئی ڈال کر یا پھر سینیمون پاوڈر ڈال کر سینیمون یعنی دال چینی کا پاوڈر سیکنڈ اسٹیج اور تھرڈ اسٹیج میں فنگس کنٹرول نہیں ہوتا بیکوز فنگس پلانٹ کی سٹیم کے بیچ ٹیسیوز اور آرکوشکاؤں کو ڈیمیج کر چکا ہوتا ہے اس لیے ہمارا جو فنگی سائیڈ ہوتا ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے کیونکہ جو اس کی سٹیمز ہوتی ہیں جو ان کی سٹکس ہوتی ہیں ان کے اندر جو آرکوشکائیں ہوتی ہیں جو نیوٹرینٹ اور پانی کو لانے اور لے جانے کا کام کرتی ہے وہ ہی اگر ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر فنگی سائیڈ کام نہیں کرتا ایسی اسٹیج میں سٹیم یلو دکھائی دیتی ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے تو آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کو سٹیم یلو دکھائی دے تو آپ کو اسے نکالنا ہے اور شینک دینا ہے نہیں تو باقی کی ادر اسٹکس بھی خراب ہو جاتی ہے لکی میمو پلانٹ میں سارا کھیل فنگس کائی ہوتا ہے اس لئے میمو پلانٹ کے واؤل کو آپ دھو کر ہی پانی بھریں پلانٹ کو نل کے نیچے دھویں اور اس کے واؤل کو دھویں اگر اس کے واؤل میں آپ نے سٹون لگا رکھے ہیں سٹون بھر رکھے ہیں تو انہیں سٹون کو باہر نکالیے اور سٹون کو آپ سب ان کے پانی سے سرف کے پانی سے دھویں اور واؤل کو بھی سرف کے پانی سے دھو کر پھر آپ کے پلانٹ کو نل کے نیچے دھو کر اور اس کے اندر آرو وارٹر بھر کر آپ واپسے لگا سکتے ہیں اس سے آپ کا بیمبو پلانٹ گرین اور ہیلی رہے گا لکی بیمبو کو آپ پروپوگیٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے آپ سیڈ اور کٹنگ دونوں سے گروہ کر سکتے ہیں یہ پانی میں اور سوئل دونوں میں لگ جاتا ہے آسانی سے اس سے آپ سیڈ اور کٹنگ دونوں سے فروری سے لے کر ستم بر تک گروہ کر سکتے ہیں آسانی سے آپ جب بھی لکی بیمبو گروہ کریں تو اندرے کمرے میں نہ لگائیں ووٹر ڈیلی چینج کریں نہیں تو اس میں فنگس لگ جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فینکسوی بینفیٹس پر مانا جاتا ہے کہ لکی بیمبو آپ کے گھر سو بھاگیا اور پوزیٹیو انرجی لاتا ہے اس کا یوز چائنہ ہزاروں سالوں سے سکار آتمہ کورجا اور بھاگیا چمکانے کے لیے کرتا آ رہا ہے چائنہ میں لکی بیمبو ایسے ہی گرو نہیں کر دیتے چینی پرمپرا کے انصار آپ کے پاس لکی بیمبو کے لیئرز کی ماترہ اس بات پر نیبر کرتی ہے کہ آپ کس ارزا کو آکرشت کرنا چاہتے ہیں تری لیئر کا لکی بیمبو سکھ دھن اور لمبی آئیو لاتا ہے فائف لیئر کا لکی بیمبو بیلنس سانتی سدباؤ اور شکتی کا پرتینی دیتو کرتا ہے چھے لیئر کا لکی بیمبو دھن سو بھاگیا یہ سب انرجی کو کریئٹ کرتا ہے چھے لیئر کا لکی بیمبو سو بھاگیا اور گوڈ ہیلتھ کی انرجی کو کریئٹ کرتا ہے چائنا میں فینگ شوئی کے اکورڈنگ لکی بیمبو گرو کیا جاتا ہے وہاں ایسے ہی لکی بیمبو کو گرو نہیں کر دیتے کیونکہ لکی بیمبو سکاراتمہ گرزہ کو کریئٹ کرتا ہے اور وہاں پر یہ مانیتا ہے کہ ہم کونسی انرجی کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اسی کے اکورڈنگی لکی بیمبو گرو کیا جاتا ہے یہ میرے پاس جو لکی بیمبو ہے یہ 3 لیئر کا ہے آپ اپنی اچھا کے انصار 3 لیئر 5 لیئر 6 لیئر 7 لیئر کوئی بھی لکی بیمبو گرو کر سکتے ہیں 2 لیئر بھی آپ لگا سکتے ہیں ہمارا برمانڈ انرجی سے بنا ہے اور ہمارا شریر بھی انرجی سے بنا ہوتا ہے انرجی 2 ٹائپ کی ہوتی ہے پوزیٹیو اور نیگیٹیو لکی بیمبو لگتار پوزیٹیو انرجی ریلیز کرتا رہتا ہے اور نیگیٹیو انرجی کو ایپسور کرتا رہتا ہے اگر گھر میں زیادہ نیگیٹیو انرجی ہو تو لکی بیمبو کی سٹکس یلو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گھر میں نیگیٹیویٹی ہے اور زیادہ نیگیٹیو انرجی ہو تو بیمبو کا پانی بھی بدبو مارنے لگتا ہے اور بیمبو کھلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی سٹک گلیوی یا یلو ہو چاہے تو اسے نکال دینا چاہیے نہیں تو ادر اسٹکس بھی خراب ہو جاتی ہے بیمبو اسٹکس کو آپ اسٹ یعنی پور دیسا میں رکھ سکتے ہیں اسٹ میں رکھنے پر یہ پوری پریبار کی ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے اور اگر آپ دھن کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اسے دیکشن پور دیسا میں رکھ سکتے ہیں اسے اترپور یا نورت میں بھی رکھا جا سکتا ہے اگر آپ اسے پششم میں رکھیں گے تو یہ بچوں کی پڑھائی میں بہت امپروو کرے گا کیونکہ وہاں پر رکھنے پر یہ پوزیٹیو انرجی کریٹ کرے گا جسے بچوں کا من پڑھائی میں لگے گا لکی بیمبو پلانٹ آپ اپنے گھر میں سبھی رومز میں رکھ سکتے ہیں اور یہ لگاتار اوکسیجن دیتا رہتا ہے اور پوزیٹیو انرجی بھی ریلیز کرتا رہتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اچھی دیسا میں بیمبو رکھ کر آپ دھن باگیے اور سو باگیے کو لاسکتے ہیں لکی بیمبو کی ہائٹ چار سے چھینچی رہتی ہے اور اس کی ایج ڈیڑھ سال ہوتی ہے اب یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کیر کیسے کرتے ہیں اور آپ کے گھر میں کیسی انرجی رہتی ہے آپ کے بیمبو کی ایج بھی اسی بات پر ڈیپینڈ کرے گی آپ کا لکی بیمبو آپ اسے پروپاگیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ پروپاگیٹ نہیں کر سکتے تو آپ اسے خرید کر لیا ہیں ویسے بیمبو کی ایج ڈیڑھ سال ہوتی ہے اگر آپ کے گھر میں ہمیشہ پوزیٹیو انرجی رہے اور آپ اس کی اچھے سکیئر کریں تو یہ ٹین یئر بھی آپ کے پاس رہ سکتا ہے لیکن نیگیٹیو انرجی اس کو مار دیتی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ اسے آٹھ سے دس مہین ہی رکھ سکتے ہیں بعد میں یہ گلنا اور مرنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھنا کہ میں اندھ ویسواس کی باتیں کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہوگا فیزکس میں ایک لہ ہوتا ہے جسے law of attraction بولتے ہیں اسے اکرشن کا نیم بھی بولتے ہیں اس نیم کے انوصار آپ جو چاہتے ہیں یا ویسواس رکھتے ہیں اور آپ اپنی wishes لگاتار برمانڈ میں بھیجتے رہتے ہیں تو برمانڈ آپ کی wishes کو جرور پورا کرتا ہے اس کا ایک example اور دیتا ہوں جیسے کوئی آدمی اپنے بارے میں ہمیشہ غلط بولتا رہتا ہے تو اس کی باتیں برمانڈ میں جاتی ہیں اور برمانڈ میں negative اور positive دونے انرجی ہوتی ہے اگر ہم خود کے بارے میں غلط بولیں گے تو برمانڈ کی negative انرجی غلط effect ڈالتی ہے اور کوئی خود کے لیے یا اپنے پریوار کے لیے اچھا بولتا ہے تو اس کے پاس برمانڈ سے positive vibes آتی ہے ہم سب برمانڈ کا ہی ایک حصہ ہیں یہاں جو بھی گھٹیت ہوتا ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہر ایک چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے یہ ہوتا ہے physics کا law of attraction تو اس طرح سے آپ بیمبو پلانٹ کی کیر بھی کر سکتے ہیں اور واسطو یا فینکسوئی کے انصار اسے صحیح دیسہ میں رکھ کر اپنے اکورڈنگ اس سے انرجی کو create کروا سکتے ہیں i hope آپ کو یہ valuable information کافی اچھی لگی ہوگی thank you friends پھر ملے گے کسی نئے ویڈیو ساتھ تب تک اپنا بہت اچھے سکھا لگیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے تاکہ information سبھی تک پہنچ سکے اور سبھی اس کا benefit لے سکے ہیں thank you موسیقی موسیقی